بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَالَ الَّذِينَ اُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِسْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ قَارَ اِكْسُ رَيْرُومِ رُكُوچِ عَيَةً تَمْبَرْ چَبْن تَسَاٹھ مذکرہ آیتوں میں اہل علم اہل ایمان کا تذکرہ ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے ایمان اور علم عطا کیا ہے وہ اہل ایمان اہل علم مجرمین کو جواب دیں گے کہ تم برزخ میں میعات سے کم نہیں رہے ہو تمہارا دعویٰ غلط ہے تم نوشتہِ خداوندی کے مطابق قیامت کے دن تک رہے فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ پس یہ ہے دن اٹھنے کا اور جو وقت مقرر تھی برزخ میں وہ مکمل ہو گئی لہذا اصل مسئلہ یہ ہے کہ تم دنیا میں اوقع قیامت کا یقین نہیں رکھتے تھے اعتماد نہیں کرتے تھے ایمان نہیں رکھتے تھے بلکہ بدبخت تو تم تو تقذیب کرتے تھے انکار کرتے تھے آج اس انکار کے وجہ سے تمہیں پریشانی کا سامنا ہے اور سخت گبرات ہے تمہارے چہروں پر تمہارے چہرے مرجائے ہوئے ہیں غلط دعویٰ کر رہے ہو کہ ہمارا میعات پورا نہیں ہے ظاہر ہے کہ حدیث کی مطابق قبر میں کافر کہتا ہے کہ رب لا تقم السع اور مومن کہتا ہے رب اقم السع مومن اللہ کے فضل سے نوری ایمانی کے بدولت نہ موت سے ڈرتا ہے نہ قبر سے ڈرتا ہے نہ قیامت سے ڈرتا ہے اور ظالمین طبقہ جو ہے یہ بدبخت تو موت سے بھی ڈرتے ہیں مرنا تو ہے اس نے لیکن ڈرتے ہیں اور پھر ظالمین کا جو عذر ہے جھوٹا عذر وہ اس کو نفع بھی نہیں دے گا نہ اسے اللہ کے خفگی کا تدارک ہوگا کہ کیسے اس کو ختم کرے تدارک کرے نہ ظالمین کو طوبہ کا موقع دیا جائے گا قیامت کے دن کہ اللہ کو کیسے راجے کرے کیونکہ دار العمل تو دنیا تھی آخرت تو دار الجزا ہے اور آیت نمبر اٹھاون میں فرمایا کہ ہم نے لوگوں کی ہدایت کے واسطے قرآن کریم میں ہر طرح کے عمدہ عمدہ عجیب عجیب مضامین ضروریہ بیان کی جو بلاغت فصاحت بلاغت کے اعلی مرتبی پر فائز اور کمال درجہ کے ہدایت تھی لیکن ان منکرین کافرین منافقین مشرقین نے غایت عنات کے اعساس اور بنیاد پر ہدایت قبول نہیں کی قرآن کریم کے علاوہ انبیاء علیہ السلام کی موجزات ہدایت کے لئے کافی شافی تھی لیکن ان بدبختوں نے کلام اللہ اور انبیاء علیہ السلام کی موجزات پر سہر جادو کی تحمتیں لگائیں اب جو لوگ مکرر نشانیوں کے باوجود مفصل دلائل کے باوجود ان پر حقانیت ظاہر نہیں ہوتی تو وضع ظاہر ہے کہ ان بدبختوں کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے یہ قبول حق کے صلاحیت نہیں رکھتے لہٰذا آیت نمبر ساٹھ میں تسلید رسول اللہ سلام کیونکہ آپ سبر کیجئے اللہ کا وعدہ سچا ہے یہ مجرمین منافقین ناکام ہوں گے اہل حق کامیاب ہوں گے اللہ کا وعدہ سچا ہے پکا ہے اور یہ اقیناً بدیقین لوگ بد اعتماد حاسدین مبخزین آپ کو برداشت بھی نہیں کریں گے لیکن آپ استقامت کے ساتھ دین حق کے تبلیغ جاری رکھے امت کو خطاب ہے کہ استقامت اور سبر کے ساتھ عالم انسانیت کے فلاح سلاح کے لئے دعوت و تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھے اور اللہ کا وعدہ استقامت پر ہے فرمایہ وقال اللہ اوت العلم اور کہیں گے وہ لوگ جنہیں دیا گیا ہے علم والایمانہ اور ایمان لقد لبستم فی کتاب اللہ یقینا تم تہرے تے فی کتاب اللہ اللہ کی کتاب کے مطابق نمشت خدا اندی کے مطابق الہ یوم البعث دوبارہ اٹھنے کے دن تک فہذا یوم البعث تو یہ دن ہے اٹھنے کا ولیکن نکم کنتم لا تالمون لیکن تم نہیں جانتے تے ویوم ایز ان پس اس دن لا ینفع اللہ نفع نہیں دے گا ان لوگوں کو ظلمون انہوں نے ظلم کیا ہے ماذیرت وَلَا هُمْ یُستَعْتَبُون اور نہ ان سے طوبہ قبول کیا جائے گا وَلَقَدْ رَبْنَا لِلنَّاسِ اور بے شک ہم نے بیان کی لوگوں کی اگر آپ لے آئے ان کے پاس کوئی آیت کوئی معجزہ لَيَقُولَنَّ اللَّذِينَ كَفَرُوا تو ضرور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے ان انتم نہیں ہوتم اللہ مبتلون مگر جھوٹ بنانے والے قذالک اسی طرح یدبو اللہ مہر لگائی اللہ تعالیٰ نے على قلوب اللذین ان لوگوں کی دلوں پر لا یالمون جو سمجھ نہیں رکھتے فصبر آپ صبر کیجئے ان وعد اللہ حق ان وعد اللہ حق اللہ کا وعدہ سچا ہے وَلَا يَسْتَخِفَنَّكَ الَّذِينَ لَا يُقِنُونَ اور بے صبر نہ کرے آپ کو وہ لوگ لا يُقِنُونَ جو یقین نہیں رکھتے وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى النَّبِي الْأُمِّي الْكَرِيمِ وَعَلَى آلِهِ الطَّيِّبِينَ وَأَصْحَابِهِ